ہم نے موسا کو پہچاننے میں بہت خلطیاں کیے گئے مگر آپ پیس بلکل پریشان نہیں ہوں آپ کی زہرہ بلکل ٹھیک میں بہت معزز گھرانے میں اپنی عدد گزار رہی ہوں وہ میرے خطاب ساری ہی زہرہ ہے موسا بھائی کی زہرہ اچھا اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کیا آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہوں گے اپنی ساری دوائیں وقت پر لیں گی مجھے یاد کر کے رویں گی بھی نہیں بہت ہی ہماری دو ہمیشہ اپنی بات پر دم لیتی اچھا مجھے بتا رہی تھی کہ آپ اس کی بلکل بھی پات نہیں سنتی آپ نے اپنی سیہر کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اچھا جو بھی کہے گے آپ نے اس کی بات پانی ہے جیسے آپ میری بات مانا کرتی تھی پہلے اچھا مالا مجھے خوش رکھتا مالا مجھے اپنے مان پر رکھتا آپ پریشان نہیں ہو یہاں سب میرا بہت خیال رکھتا ہے آپ بس اپنی سیہت کا خیال رکھیں اور پریشان نہیں ہوا کریں اچھا اچھا ٹھیک ہم پیجے پیکھنے کرتے اچھا خود حافظ خود حافظ یہ کیا بھید ہے میرے اللہ صریحی موسیٰ بھائی کی زہرہ ہے لیکن زہرہ یہاں وہ تو اپنی عدت پوری کرنے کیلئے آئی ہے مطلب زہرہ کو اس کے شہر نے طلاق دی دی ہے اوہ میرے خدا یہ کیسی ستم زریفی ہے کہ زورہ یہاں آئے اور مصطبہ بھائی خدا جانے کہاں در بدر بھٹک رہے ہیں مگر عیسیٰ نے تو بتایا تھا کہ زہری کو علامہ شہاب الدین صاحب نے بطور زمانت ہمارے گر عدت گزارنے کے لئے بیجائے مگر عیسیٰ نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ تائی جان خود زہرہ سے ملنے گئی تھی اس کے گھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تائی جان کو پتا ہے کہ زریحی اصل زہرہ ہے آج جا کر شہر کے سارے لیڈیز ہاؤسپٹل اور دار علمان دیکھنا ہے جانسپوری تو اور گوگا جا کے باقی ہاؤسپٹل دیکھو گے جگہیں زیادہ ہیں اور وقت کم چلا جا کیا بات ہے موسا آج جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا ایسے گمسم کیوں بیٹھا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو جائے ایک ہفتے سے پورا شہر چھاننا ہے اسے ملنا ہوتا تو مل جاتی تو ایسے بھی اسے تم سب لوگوں نے اپنے سارے کام در چھوڑ رکھے ایسی بات کر رہا ہے موسا عشق بھی کبھی معیوس ہوتا ہے کیا عاشق بھی کبھی ہار مانتا ہے کیا ہارا نہیں ہوں میں میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں سرنگا بھئی کہ جاؤ یار شکریہ کام دنبے پہ لگو اپنے میری تو ساری عمر پڑی ہے اس کی تلاش کیلئے تلاش کرتا رہوں گا میں اتنے لوگوں وہ اپنے ساتھ بلا وجہ خوار کر رہا ہوں میں جاؤ یار ارے تو ہم کون سا روزانہ سوٹ ووٹ ٹائپ ان کے سرکاری دفتر جاتے ہیں نوکری کے لئے پہلے بھی سارا دن یہی لفنٹریاں کرتے تھے اور وہی آوارہ گردی آج بھی صحیح شانگ پوری بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تیری وجہ سے ہماری آوارہ گردی کو ایک وجہ ملی ہے ہماری زندگی کو ایک مقصد اور خوشی ملی ہے کیوں ہم سے ہمارا مقصد اور خوشی چھیننا چاہتا ہے جو تیرے ساتھ در پتر بھٹگنے سے ملتی ہے کیا ہم تیرے کچھ نہیں لگتے کوئی رشتانی ہے تیرا میرا کیوں سمجھ رہا ہے تو تو بلا وجہ میری بات کو غلط مطلب دے رہا ایسا کانکا ہے اپنے دیار ادھر آ میرے پاس آجا جانا دیکھ اگر تو ہار گیا نا تو ہش کھار جائے گا پھر زمانے میں کوئی عاشق پر یقین نہیں کرے گا کبھی احمد کر ایسے دل نہ چھوڑا بھی ایسے دل نہ چھوڑا بھی ایسے دل نہ چھوڑا بھی اوہ تھک گیا نا 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 آج سارنگا بھی زندگی میں پہلی بار رو پڑے گا ایک بہت نامراد تجھے لیے بینا جائے گا نہیں جا آج سارنگا بھی سارنگا بھی صاحب کب سے دسترخان بچھائے کھانے کو انتظار نہیں کرواتے ساتھیوں والکم السلام کھانا رہ گئی تھی تم سب انتظار کر رہے کھانے پر وہ میں زری کیلئے کھانا لے کے گئی تھی لیکن اس کا روزہ ہے بہتہ نہیں ہے اس کو کسی میں سہری پہنچائی بھی نہیں زری سے میری بات ہو گئی تھی وہ پچھلے روزوں کی گنتی پوری کر دی ہے میں نے نورا کی ذمہ داری لگا دی ہے اس کی سہری اور افتاری کا خاص خیال رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکینہ بیٹا تم بھی روزہ دار کا خیال رکھا کرو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو میں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہوں بہجا وہ مجھے لگتی اتنی پیاری ہے وہ ہے اتنی اچھی دیندار اور نیک لڑکی میرا تو دلی نہیں چاہتا وہ یہاں سے جائے کیا ہم اسے ہمیشہ کیلئے یہاں نہیں رکھ سکتے لگتا ہے ذری نے چندی دنوں میں آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے یہ اچھے خاندانی اور نسلی ہونے کی نشانی ہوتی ہے لیکن بیٹا ابھی تو ہمارے پاس ذمہ داری ہے علامہ صاحب نے لگائی ہے کل میں سے علامہ صاحب آ جائیں گے پھر دیکھو جو اس کے نصیب پیسے تو اس کی عبدت ختم انہیں میں بھی کچھی دن رہ گئی سچ وہ اتنی پیاری ہے اگر موسا بھا یہاں ہوتے ہیں تو میں اسے اپنی بھاوی بنا لے جو میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہوں کوئی بھڑوں کا لحاظ شرم ہے کے نہیں میں نے کچھ غلط کہہ دیا بس جو دل میں آیا وہ بول دیا پیسے بھی ہمیں اسی طرح کی درکی کی تتراشتی موسا بھائی کے لیے تو ایسے ہی خاندانی درکی ہونی چاہیے اس میں سارے وہ گنہیں جو اس حیرتی بہو بننے کے اسے لائے پناتے ہیں کسی لڑکی کے لیے اس طرح بات میں انگرد نا جانے کن مشکلوں اور تکلیفوں سے گزر کے وہ بچی یہاں تک پہنچی دعا کرو اللہ سے کہ آگے اس کی نصیب اچھے ہوں انشاءاللہ آگے اس کے لیے بہتر ہی ہوگا بسم اللہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم